جموع کشمیر کے تمام سرکاری ملازمین اس خبر کو دھیان سے سنیں کیونکہ اب آپ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر اہدجاج نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی اہدجاجی مظاہرے میں آپ شرکت کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس خبر کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں تھا تو آپ اس خبر کو سنیں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی اس خبر کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگ کاروائی سے بج سکیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اہدجاجی مظاہرے میں شرکت کریں کوئی اہدجاجی مظاہرہ کریں اور بعد میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ اب جموع کشمیر انتظامیہ کی جانب سے سرکاری ملازمین کے لیے ایک نیا فرمان جاری کیا گیا ہے اور اس نئے فرمان کے مطابق جموع کشمیر کا کوئی بھی سرکاری ملازم اب اپنے حقوق کے لیے سڑکوں کا رکھ نہیں کر سکتا وہ اہدجاج نہیں کر سکتا نہ ہی کسی اہدجاجی مظاہرے میں شرکت کر سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ جموع کشمیر انتظامیہ کی جانب سے صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی سرکاری ملازم اہدجاج کرتے ہوئے پایا گیا یا اہدجاجی مظاہرے میں شرکت کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دونا پڑے آپ کو بتا دیں کہ جموع کشمیر انتظامیہ نے اس طرح کا یہ حکم نامات زاری کیوں کیا دراصل جموع کشمیر انتظامیہ نے یہ دیکھا کہ بہت سے سرکاری ملازمین اپنی حقوق اپنی مانگوں کے لیے اپنے حقوق کے لیے اہدجاجی مظاہروں میں شرکت کر رہے ہیں وہ اہدجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ضرور ہوتا تھا جب کسی ملازم کی آواز نہیں سنی جاتی تھی اس کی مانگ نہیں سنی جاتی تھی تو وہ اہدجاج کے ذریعے سرکار تک اپنی بات پہنچاتا تھا لیکن اب آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کو بتا دیں کہ جموع کشمیر گوونٹ ایمپلائیز کنڈکٹ رولز نائنٹین سیونٹی ون جس میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم جو ہے اپنی مانگوں کے لیے سٹرائک نہیں کر سکتا اور خاص کر جب وہ سروس میں ہو یعنی جب وہ اپنی جاب کر رہا ہے تو اس دوران وہ کسی بھی اپنی مانگ کے لیے سرکار کے خلاف اہدجاج نہیں کر سکتا یا سرکار سے اپنی بات منوانے کے لیے اہدجاج نہیں کر سکتا اور اس آرڈر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح کرتے ہوئے پایا گیا یعنی اہدجاج کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور جتنے بھی ایڈنسٹریٹیو سیکرٹیز ہیں انہیں انتظامیہ نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس حکم نامے کو جلدہ جلد متعلقہ محکموں کے ایمپلائیز میں شیئر کریں انہیں جو ہے یہ گائیڈ لائنز دیں انہیں انسٹرکشنز دیں کہ آج کے بعد آپ گلتی سے بھی اہدجاج نہیں کر سکتے اور اگر آپ کسی بھی پروٹیسٹ میں کسی بھی سٹرائک یا کسی بھی ڈیمانسٹریشن میں شیرک ہوئے تو اس سے جو ہے انڈسپلن مانا جائے گا اس سے جو ہے مسکنڈکٹ مانا جائے گا اور اس کے بعد آپ پر جو ہے وہ کاروائی بھی ہوگی انہیں یہ بھی کہا کہ جتنے بھی ڈیپارٹمنٹس کے ملازمین ہیں یعنی الگ الگ محکموں کے جو سرکاری ملازمین ہیں اگر انہوں نے اس حکم نامے کی خلاف ورزی کی تو ان کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی لہذا کوئی بھی سرکاری ملازم اب ایسا نہ سوچے کہ ہم اپنی مانگے سرکار سے پروٹیسٹ کے ذریعے منوائیں گے یعنی اگر آپ کی کوئی بھی مانگ ہے تو اب آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے اگر آپ کے آپ کے حقوق کی بات ہے تو بھی آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سرکار نے صاف طور پر کہہ دیا کہ سرکاری ملازم اب پروٹیسٹ نہیں کرے گا سرکاری ملازم کے پاس اتنی آثرتی نہیں ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے اور اگر ایسے کرتا ہوا کوئی پایا گیا کوئی بھی پروٹیسٹ میں ڈیمانسٹریشن میں سٹرائک میں شریک ہوا تو اس کے خلاف سرکار اب کاروائی عمل میں لائے گی یعنی اب آپ کے اگر کچھ حقوق ہوں گے بھی تو بھی اپنے چھپی سادنی ہے بلکل بھی آپ سڑکوں پر مت آئیے گا اگر آپ سڑکوں پر آئے تو آپ کے خلاف سرکار کڑی سے کڑی کاروائی عمل میں لائے گی اور سرکار کا صاف طور پر کہنا ہے اگر کوئی بھی احجاج کرے گا اس سے انڈسپلن مانا جائے گا اس سے مسکنڈیکشن مانا جائے گا اور آپ نے کیا اگر کوئی بھی مانگ ہے آپ اس سے کسی اور طریقے سے منوالیں آپ سرکار کے پاس جائیں آپ ان سے بات کریں سڑکوں پر آنے کے بارے میں اب آپ بلکل بھی مت سوچیں خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام سرکاری ملازمین اس حکم نامے کے بارے میں آگاہ ہو سکے